بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی نوجوان بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں چند گزارشات سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے عورت کا رتبہ بہت بلند کیا ہے اور عورت کی اسلام کے ذریعے سے عزت کو بلند اور بالا کر دیا ہے اور اللہ پاک نے عورت کو خاص مقام و مرتبے اور خاص مقاصد کے لیے تخلیق کیا ہے اور اللہ پاک نے جتنی عزت و تقریم عورت کے لیے رکھ دی ہے اگر کوئی عورت اس عزت و تقریم کو صحیح معنوں میں محسوس کر لے تو یقیناً اس کی زندگی بھی سمر سکتی ہے اور اس کی آخرت بھی سمر سکتی ہے اب یہ منحصر ہے کسی بھی عورت پر کسی بھی بیٹی پر کسی بہن پر کسی خاتون پر اور کسی بھی عمر کی اس عورت پر کہ وہ اپنے فیل سے اپنے کردار سے اپنے عمل سے اور اپنے افعال سے اپنے مقام و مرتبے میں اضافہ کا باعث بنتی ہے یا وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے یا پھر اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے یا پھر معاشرے کے آگے کھلونا بننے کو پسند کرتی ہے یا پھر جو حوص والے لوگ ہیں ان کے آگے اپنے آپ کو نیلام کرتی ہے یا پھر اپنی اولاد کے لیے اپنی نسل کے لیے اپنے گھرانے اپنی فیملی اپنے خاندان کے لیے عزت اور مقام اور مرتبے کا باعث بنتی ہے اور ان کی عزت میں اضافے کی وجہ بنتی ہے اب میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ پاک نے اس طریقے سے عزت اور احترام کے ساتھ اس دنیا پہ بھیجا ہے وہ اسی انداز سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور وہ یہ حقیقت کسی صورت بھی فراموش نہ کریں کہ اللہ پاک نے عورت کے لیے مرد کو اس کا محافظ درار دیا ہے لیکن اس محافظت کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاملات اور عوامل بھی ہیں جن کی بنیاد پر یہی مرد پھر عورت کے ساتھ محافظت کے بجائے اس کو کسی اور رنگ میں بھی پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورت کا بھی بنیادی رول ہوتا ہے تب جا کر ہی کہیں پہ کوئی غلطی یا کہیں پہ کوئی گناہ یا یہاں پہ کوئی بلنڈر کریئٹ ہوتا ہے اب میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ دیکھیں بہت سارے لوگ اس سوسائٹی میں ہیں جو صرف اور صرف عورت کو اپنی نفسانی خواہشات کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کو مختلف حیلوں بہانوں سے اس کے ساتھ جوٹھی محبت کے دعوے داروں کی بنیاد پر اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اور اس کے ساتھ جذباتی بنیادوں پر تعلق استوار کر کے اس کو اپنی رونے کے محفل بناتے ہیں اور اس کو اپنی جنسی خواہشات کا ذریعہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی حوض کو پورا کرنے کے لیے محبت کا سہارہ لیتے ہیں یہ وہ تلخ باتیں ہیں جو بہت زیادہ تکلیل دے بھی ہیں لیکن یہ حقائق ہیں لیکن اب میں کیونکہ مخاطب اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے ہوں تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت آپ جنورسٹری میں پڑھ رہی ہیں آپ اس ادارے میں جاب کر رہی ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ ہوئی ہیں آپ کہیں پہ اپنا ٹوشن سنٹر چلا رہی ہیں یا آپ کسی سغول میں جاب کر رہی ہیں کسی بھی شعبے میں آپ کی نوکری ہے وہاں پر لا محلہ آپ کا مردوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے ان کے ساتھ بھی آپ کی یہ کولیگ شیپ ہے وہاں پر بھی آپ کا ایک انٹریکشن ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں آپ اگر اپنے آپ کو پختہ رکھیں اپنے یقین اور ایمان کو پختہ رکھیں اپنے کردار کو مسلمہ رکھیں تو بہت حد تک آپ ان لوگوں سے بچ کر رہ سکتی ہیں جو صرف اور صرف آپ کی جذباتی اور آپ کی کسی کمزوری کو بنیاد بنا کر آپ کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مارکیٹوں کے اندر ریسٹورانٹس کے اندر مختلف پبلک مقامات کے اندر مختلف فنکشنز کے اندر بازاروں کے اندر شاپنگ مارز کے اندر اور بڑی بڑی مختلف جگہوں میں پالٹیوں میں ایک ایک لڑکی پانچ مانچ اپنے دوستوں کے ساتھ سریام رکس ڈانس اور گپیں لگاتے ہوئی نظر آتی ہے وہ ان کے ساتھ سگرٹ بھی پی رہی ہے وہ ان کے ساتھ آئیس کا نشہ بھی کر رہی ہے وہ ان کے ساتھ اور بھی بہت کچھ بوس و کنار بھی کر رہی ہے اور وہ ان کی دوست بنی ہوئی ہے یونیویسٹریوں میں بھی یہی محول چال رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی یہی محول چال رہا ہے بازاروں میں بھی یہی محول چال رہا ہے اور بھی دیگر مختلف جگہوں پر یہی محول چال رہا ہے لیکن ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی حدودات کے اندر رہیں اپنی حدود کے اندر رہے اور وہ ایسا ماحول اپنے لیے مت پیدا کرے جہاں پر کل وہ گینگ ریپ کا نشانہ بنے جہاں وہ لوگوں کی حوص کا نشانہ بنے جہاں اس کی عزت محفوظ نہ ہو اور جہاں پر اس کے کردار پر انگلی اٹھے جہاں پر اس کے خاندان کی عزت پر انگلی اٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے اس کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا میں کسی کی بہن ہوں میں کسی کی بیٹی ہوں اور اگر مجھے دوستی رکھنی ہے تو میں اپنی جیسی خواتین اپنی جیسی لڑکیاں اپنی جیسی سہیلیوں کے ساتھ دوستی کروں میرا کیا بنتا ہے کہ میں پانچ ماہ لڑکوں کے ساتھ ریسٹورانٹس پہ جائے کر آسکریم سینٹرز پہ جا کر مختلف پارکوں میں جا کر اور مختلف ہوتلوں میں جا کر اور مختلف مقامات اور حالز میں اور مارز میں جا کر میں ان کے ساتھ بیٹھوں ان کے ساتھ گپیں لگاؤں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کروں ان کے ساتھ گاڑیوں میں گھوموں ان کے ساتھ لاہور ٹریول کروں ان کے ساتھ پکنک پر جاؤں ان کے ساتھ شمالی علاقہ جات جاؤں اس کا کیا حق بنتا ہے کیا اس کو خود نہیں سوچنا چاہیے کیا اس کے اندر اتنی اکل موجود نہیں ہے اور دوسرا یہ سارا کچھ کیا ہے یہ وہ سارا کچھ ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے اور اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں یہ باہر سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو کسی نے زبردستی ہم سے کروانے کی کوشش کی ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم خود سے کر رہے ہیں اور ہماری بیٹیاں بہنیں خود سے کر رہی ہیں اور اگر میری کسی بہن کو میری کسی بیٹی کو کہیں پہ جنسی حراسکی کا سامنا ہے جہاں پہ اس کو کسی کی حوض کے اثرات اور اس کے آثار نظر آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ دے یا اس نوکری کو چھوڑ دے یا وہ اس مقام پر جانا چھوڑ دے یا ان لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دے یا پھر اپنے خاندان والوں کو بتائے وہاں سے ان کی ہیلپ لے یا پھر اس چیز کی وہ قربانی دے لیکن وہ کسی کے آگے گینگ ریپ کا نشانہ بننے سے پہلے اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کو یقینی بلائے کل کلان جب وہ اسی طرح آزاد پھرتی ہوئی گینگ ریپ کا نشانہ بنے گی کسی کی حوص کا نشانہ بنے گی تو پھر کیا ہوگا پھر وہی جھوٹے جو محبت کے دعوے دار ہوں گے جو چند امیر زادوں کے اندر حرام زادے ہیں یا سفید پوش لوگ ہیں یا ان لوگوں کا تعلق چاہے کسی بھی لیول یا سوسائٹی کے کسی بھی طبقے سے کیوں نہ ہو لیکن ایک عورت کی زندگی اگر وہ خراب ہوگی تو کل اگر یہی عورت یہی لڑکی یہی بہن یہی بیٹی تھانے جائے گی تو سب سے پہلے تو وہ اس تعلقات کا اظہار کرے گی پوریس والے تفتیشی افسر کے سامنے پھر اس کی انکوئری بنے گی پھر ایس ای چو کے سامنے پیش ہوگی پھر ٹی ایس پی کے پاس پیش ہوگی پھر وکیل کرے گی پھر وہ جگہ جگہ پر پریس کانفرنسیں کرتی ہوئی نظر آئے گی پھر سوشل میڈیا ٹرائل ہوگا اور اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کل اس نوبت تک جاؤں ہی کیوں میں اس نوبت تک پہنچوں ہی کیوں جب اللہ پاک نے عورت کے لئے پردے کا حکم دے رکھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کا پردہ کرے اپنی آنکھ کا پردہ کرے اور ایسی جگہوں پر مت جائے جہاں پر اس کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ کل پھر وہ تھانے والوں کے آگے زلیل ہو تھانے والے پھر اس سے عجیب عجیب سوالات کریں پھر اس کو گھوریں پھر اس کی عزت کے ساتھ کھیلیں پھر اس کو جذباتی طور پر بلیک میل کریں پھر اس کو دھمکیاں لگائیں کہ نہیں بی بی اس میں تو آپ کا قصور ہے ابھی ایسے چوز صاحب جو ہے وہ اس کے ساتھ پھر اس کو جنسی حراسگی کا نشانہ بنائیں تفتیشی افسر بنائیں ڈی ایس پی کی انکوئری میں پیش ہو اور پھر پورے خاندان کے دیگر دوستوں کو پتا چلے معاشرے کو پتا چلے اخباروں میں یہ خبر ریپورٹ ہو میڈیا پر یہ چیز چلے سوشل میڈیا پر یہ چیز سرکل کرے تو کیا ان حالات سے بچنے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آج ہی اپنی حفاظت کے لیے کوشش کی جائے آج ہی اپنے نفس پر کنٹرول کیا جائے آج ہی اپنے کردار کو پختہ بنایا جائے آج ہی ایسے لوگوں کی صوبت میں جانا بند کر دیا جائے جن سے کا نقصان کا اندیشہ ہے اور آج ہی اس گناہ سے پچنے کی کوشش کی جائے جو شیطان کی شکل میں ہمیں ورگلاتا ہوا نظر آتا ہے اس گناہ میں کوئی خاص طور پر امیر لوگ شامل نہیں ہیں اس میں ہم سب جس بھی طبقہ فکر کے لوگ ہیں ہم سب کسی نہ کسی انداز سے شامل ہیں کسی نہ کسی رنگ میں ملوث ہیں تو میری اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بچیوں سے یہ التماث ہے کہ خدارہ اپنے مقام کو پہچانے خدارہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ مردوں کے ساتھ دوستی کرتی پھریں آپ مردوں کے ساتھ ایک حد تک انٹریکشن رکھیں جتنا کی کوئی محکمانہ ضرورت ہے جتنی دفتر کی ضرورت ہے جتنی اس سکول یا بینک کی ضرورت ہے جو آپ کی نوکری کی حق تک ضرورت ہے جو آپ کے ایک مخصوص جو آپ کا شعبہ زندگی ہے اس کی حق تک ضرورت ہے لیکن جب آپ مردوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں گی جب ایک ایک لڑکی دو دو لڑکیاں پانچ پانچ لڑکوں کے ساتھ سگریٹ پیتی ہوئی فوٹو شوٹ کرتی ہوئی اور ناجتی کونتی ہوئی نظر آئیں گی وہ مختلف رینٹس رانٹس میں بیٹھی ہوئی وہاں پر وہ یونیورسٹیاں جائیں گی یونیورسٹی کے گرین بیلٹس میں پارکوں میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی یا مختلف گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئی نظر آئیں گی یا کالے شیشی والی گاڑیوں میں رات کو لفٹ لیتے ہوئی نظر آئیں گی اور پھر مختلف کافی شاپس رو بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی تو بتائیں پھر ادھر عورت کی عزت کیسے محفوظ ہوگی اور کل کلان جب والدین پھر روتے ہوئے عدالتوں میں دہائیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے میڈیا کے سامنے یہ روتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا ہماری بھانجی کے ساتھ یہ ہو گیا ہماری فلانی کے ساتھ یہ ہو گیا تو دیکھیں اپنے خاندان کو مصیبت میں نہ ڈالیں اپنے بہن بھائیوں کو مصیبت میں نہ ڈالیں اور سب سے بڑھ کر یہ سوچیں کہ کل کلان آپ نے شادی بھی کرنی ہے کل کلان آپ کے بچے بھی ہونے ہیں پھر کل کلان آپ نے ماں بھی بننا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا مقام ایک والدہ کے بھی ہونا ہے تو وہ عورت جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے اگر آج وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر چاندٹکوں کی خاطر یا کسی اور مجبوری کی خاطر جو ہے وہ اپنا کردار کا سودہ کرے گی تو بتائیں کل وہ کیسے جو ہے اپنے آپ کو فیس کرے گی کیسے اپنا سامنا کرے گی کیسے اپنی اولاد کا سامنا کرے گی کل کلاں کیسے وہ اپنے اس ہونے والے شوہر کا سامنا کرے گی کل کلاں کیسے وہ اپنے اس خاندان اور فیملی کا سامنا کرے گی کہ جس خاندان میں جا جس گھر میں وہ بیہ کر جائے گی تو میری ان بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کرے اور اللہ آپ کو ایسی مجبوریوں سے بچائے اور جو ہمارے مرد حضرات یہ چیز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کیا وہ کسی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح نجائز میر ملاب کا حصہ تو نہیں ہے اور دوسرا ہمیں اپنی بیٹیوں پر اپنی اولادوں پر نگاہ رکھنی کی ضرورت ہے کنٹرول رکھنی کی ضرورت ہے جو سکولوں کے یا اداروں کے یا کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اداروں کے سربراہ ہیں مالکان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ انہوں نے کیمرے تو لگائے ہوئے ہیں لیکن ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہاں پر ناجائز جو ملاب ہے ناجائز جو میر ملاب ہے مردوں کا عورتوں کے ساتھ عورتوں کا مردوں کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے بھی کوئی ایس اوپی بنائیں اور عورتوں اور مردوں کا اتنا بے جاہ ملاب ہمارے معاشرے میں بہت ممنوع قرار دیا جائے کیونکہ یہ کوئی تنگ نظری کی بات نہیں کروں یہ وہ حقیقت ہے یہ وہ ایک تلخت معاملہ ہے جس نے ہماری سوسائیٹی کو پراغندہ کر دیا جس نے ہماری سوسائیٹی کے اندر گینگ ریپ کو روای دیا جس نے ہمارے معاشرے میں زنا کی بنیاد بننا ہے اور جس نے زنا کے راستے کھول دی ہیں جس نے ہمارے معاشرے میں گناہ کے راستے ہموار کی ہیں لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں جو بظاہر نہیں کہی جاتی یا ان کو کہتے ہوئے کچھ لوگ ڈرتے ہیں شرماتے ہیں گھبراتے ہیں لیکن خدارہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں آپ یہ سوچیں کہ ایک جوانی ہے یہ وقت گزر جائے گا لیکن کیا جوانی میں پھر آپ کی شادی بھی ہو جانی ہے تو آپ کیا مو دکھائیں گی اسی طریقے سے وہ جو مرد ہیں وہ جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو چاہیے کہ آج وہ اگر کسی کی بہن کے ساتھ کسی کی بیٹی کے ساتھ یا کسی اور خاتون کے ساتھ وہ اپنے ناجائز تعلقات اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تو کل وہ اپنی اس بیوی کو کیا مو دکھائیں گے جو ان کے نکاح میں آگی اپنے بچوں کو کیا مو دکھائیں گے اور اپنی بیٹیوں کو کیا مو دکھائیں گے جب ان کی اپنی اولاد ہوگی تو یہ دنیا مقافات عمل ہے اس لیے میری نوجوان بینوں سے بیٹیوں سے اور کسی بھی عمر کی خواتین سے عورتوں سے گزارش ہے کہ خدارہ اپنے آپ کو گناہ آلود زندگی سے بچائیں دنیاوی چند دنوں کی رونک اور یہ جو لش پش ہے یہ جو دیکھ دکھاوا ہے یہ جو سیر سبٹا ہے اور یہ جو مسلوئی ڈیش ڈرمہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو دلدل میں نہ لے کر جائیں اور اپنی وقتی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے گناہ کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ نے آپ کا بہت بڑا مقام رکھا ہے بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے لہٰذا اپنے خاندان کے لیے اور اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو ڈائریکشن لیس نہ کریں یہ وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ وہ کونہ ہے جس سے پھر انسان کبھی صحیح سامد واپس نہیں آتا اس لیے اپنے کردار کی حفاظت کریں اور اپنی نسل پر رحم کریں اپنے آپ پر رحم کریں سمجھیں اور اس شہوانی خواہشات اور نفسانی خواہشات کے ناجائز طریقے سے گورا کرنے کے لیے اس سے باز آنے کی کوشش کریں اور نوجوان لوگوں سے لڑکوں سے مردوں سے اپنے میل ملاب کو بند کر دیں اور ان کے ساتھ محفلوں میں جانا بند کر دیں ان کے ساتھ غیر ضروری میل ملاب بند کر دیں یہ آپ کی لیے ٹھیک نہیں ہے یہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں آپ اگر ایک مرتبہ پڑ گئیں تو پھر واپسی کے راستے مسدود ہو جائیں گے آج بہت ساری خواتین جو ہیں خودکشیاں کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں کہ بہت سارے لڑکوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ان کے ناجائز تلقات تھے اور ان لوگوں نے ان کی ویڈیو بنا لی ان کے فوٹو بنا لیے پھر وہ سوشل میڈیا پر پھینک لیے پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیے آج ان لڑکیوں کی پرائیویٹ زندگی کی انہوں نے ویڈیو بنا لی اور وہ ویڈیو کے بلبوتے پر انہوں نے ان لڑکیوں کو بلیک میل کیا اب لڑکیوں کے پاس نہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہے نہ پیچھ ہٹنے کا کوئی راستہ ہے مجبوراً وہ خودکشی پر مجبور ہو چکی ہیں مختلف حیلوں بہانوں سے گولیاں کھانے پر مجبور ہو چکی ہیں ان کے گھروں کی ان کے خاندان کی ان کے والدین کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں ان کی بھائی ڈر کے مارے اس چیز کا نام نہیں لیتے اور ان کے خاندان جو ہے وہ بلکل برباد ہو چکے ہیں اور اس میں قصور اسی آزادانہ میل ملاب کا ہے جس میل ملاب نے اس معاشرے کو اس حد تک لاکھ کھڑا کی ہے کہ آج ہم لڑکی اور لڑکوں کو سریعام جو ہے وہ جبھیاں ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں سریعام فوٹو شوٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ ہم سب کا مجموعی طور پر علمیہ ہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے